ایک سی ایم بزدار صاحب کے لیے ایک شخص کے لیے اٹھتر کروڑ روپیل سال کا کرچہ رہا ہے اور وہ بھی جہاں پہ آپ کے پاس آلریڈی ایک سیٹ اپ موجود ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں چیف منسٹر کا آفیس آج بھی ہے مین سیکیٹریٹ کے اندر موجود ہے وہاں انہوں نے نہیں بیٹھنا گھروں کو بھی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کیمپ آفیسز ہیں ماضی کے چیف منسٹر ان کے تو چھے چھے ساتھ ساتھ کیمپ آفیسز تھے ایٹ کلب وہاں بھی میٹنگز ہوتی ہیں سیون کلب تو اوریجنلی پرانا ہے پانچ کلب ہے تو اس کی تو لا متنہی سلسلہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریسی کی بات نہیں یہ بادشاہت کی بات ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور شہنشاہ یہاں جو حکمران ہیں ان کا جہاں اور ہے عوام کا جہاں اور ہمارے یہاں پہ بشمار گورننس کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چل رہے ہوتے ہیں اور ایک لمبے عرصہ سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ اس میں ہماری آسانی ہوتی ہے لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹک چیکر پہ وہ کتنا بڑا برڈن ہوتے ہیں اور اسی سلسلے میں بہت امپورنٹ ٹاپک جس پہ شاید کوئی نہیں بولتا لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر سیکیٹریٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں جہاں پہ چیف سیکیٹری پنجاب موجود ہے ایک پورا سیکیٹریٹ موجود ہے جس کا مقصد چیف منسٹر کے لیے کام کرنے کیا چیف منسٹر کو اپنا انڈیپینڈنٹ اتنا ہی بڑا ایک سیکیٹریٹ بنانے کی ضرورت ہے چیف سیکیٹری کے پیرلل کیا پرنسپل سیکیٹری کی ضرورت ہے کیا وہی ڈیپٹری سیکیٹری جو سیکیٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیرلل آپ کو اسی طرح کے ڈیپٹری سیکیٹری اٹھارا اٹھارا رکھنے کی ضرورت ہے یہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سابق بیورکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب آپ کا بہت تجربہ ہے ساری عمر آپ نے بیورکریٹری میں گزاری یہ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھتے ہیں یہ نواز شریف کے ٹائم میں یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن انہوں نے اپنی کمفرٹ اور کنوینیٹ کے لیے اپنی مرضی کے لوگ جو ان کی تابداری کریں ان کے لیے یہ سیکیٹریٹ بنایا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو تب بنا اس کو ہم کانٹینیو کریں اس لیے کہ پچھلے ایک سال میں اٹھتر کروڑ رپے اس پیرلل سیکیٹریٹ پر سپینڈ کیے چیف میسٹر پنجاب نے جہاں پہ ان کے پاس ایک سیکیٹریٹ موجود ہے اور شاید اس سے کئی گناہ زیادہ کمپیٹنٹ اور پروفیشنٹ ہے اس سلسلے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شروع میں پیش کروں گا کہ اس دن میں ایک شاپ پہ گیا چھوٹی سی دکان میں تو وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جس کی عمر ہوگی پندرہ سولہ سال اس کے سر پہ بھی چونہ پڑا ہوا تھا اس کے ایک کرتہ سا لمبا سا پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بھی چونہ ہی چونہ تھا تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا میں نے کہا آپ مزدوری کرتے ہیں کہتا ہے نہیں جی میں مزدوری نہیں تو کرتا ہوں لیکن میں ایک ٹھیکے دار کے ساتھ کام کرتا ہوں ٹھیک میں نے کہا ٹھیکے دار آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے کہتا ہے وہ مجھے دہاڑی نہیں دیتا مہینے کی تنخواہ دیتا ہے میں نے کہا جی کتنی آپ کو تنخواہ دیتا ہے کہتا ہے جی مجھے مہینے کے پانچ ہزار دیتا ہے پانچ ہزار روپے ہے تو میں نے کہا کام کتنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پانچ ہزار میں کہنے لگا کہ میں صبح چھ بجے آتا ہوں شام چھ بجے میری چھٹی ہو جاتی ہے بارہ گھنٹے کے کام بارہ گھنٹے یہ ہمارے حکمرانوں کے بیٹے رہتے کہاں ہیں پاکستان میں وہ تو باہر رہتے ہیں وہ تو باہر کے یورپ کی تھنڈی فضاؤں اور پلیزنٹ ہواوں میں رہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ پندھرہ سولان سال کا لڑکا صبح سے کام کرتا ہے چھ بجے سے اور شام چھ ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے سی ایم سیکٹریٹ چیف منسٹر سیکٹریٹ کا شروع میں ایک تھا جس کو سیون کلب بولا کرتے تھے سی ایم سیکٹریٹ ہاؤس پھر ایک ایٹ کلب آ گیا اس کو شامل کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے علیدہ ہو گیا وہ بھی سی ایم سیکٹریٹ ٹھیک ہو گیا پھر فائیو کلب آ گیا وہ بھی سی ایم سیکٹریٹ پھر ایک نینٹی شاعر ایک قائد اعظم جو ہے وہ بھی وہ بھی سی ایم سیکٹریٹ جیسے آپ نے بتایا کہ اٹھتر کروڑ روپے بجٹ ہے ان کا خرچ کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اٹھتر کروڑ ایک سی ایم بزدار صاحب کے لیے ایک شخص کے لیے اٹھتر کروڑ روپے سال کا خرچ ہو رہا ہے اور وہ بھی جہاں پہ آپ کے پاس آلڑی ایک سیٹ اپ موجود ہے مجھے دو چیزیں اس کی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنی میں اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو ذرا تھوڑا سا فردر الیبریٹ کر دوں ایک تو ہم نے کہ کیا ضرورت ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایک پورا بیوروکریٹک سیٹ اپ موجود ہے آپ کے پاس چیف سیکٹری ہے ہر محکمے کا ایک سیکٹری اور ڈیپٹری سیکٹریز موجود ہیں وہاں پہ آپ نے ایک پیرلل سیٹ اپ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کیوں آپ ایک پیرلل ایک سیٹ اپ بنا کے آپ جو ایک روٹین کا سیٹ اپ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہے اب آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ صوبے کا چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہے ہم نے جب سے دیکھا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں چیف منسٹر کا آفیس آج بھی ہے سیکٹریز مین سیکٹریریٹ کے اندر موجود ہے دفتر موجود ہے اس کا وہاں انہوں نے نہیں بیٹھنا میرا نہیں خیال کہ ہمارے کرنٹ چیف منسٹر یا ایون پچھلی بھی چیف منسٹر جا کے پندرہ بیس سال میں وہاں پہ بیٹھے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے دپارٹمنٹ ایڈویسٹریٹیو دپارٹمنٹ جنہیں کہتے ہیں محکمے کتنے ہیں فورٹی ٹو بیالیس محکمے کام کر رہے ہیں پنجاب میں یہ مفت کام کر رہے ہیں ان پہ خراجات ہو رہے ہیں کس کے خراج وہ جو بچہ پانچ ہزار روپے مہینے کا لیتا ہے جو اس کا حق تھا وہ یہاں پہ سپینڈ ہو رہے ہیں اور یہ اتنے ظالمانہ ظالم ہیں یہاں کے حکمران میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو کوئی خدا خوفی نہیں آتی اور میں اب سچ بتاؤں کہ اب ان کی کمپین شروع ہوئی ہے نا پریزنٹ ریجیم کے خلاف پی ڈی ایم میرے میں دل سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی حکمران یہاں کا سکھ ہی نیند نہ سوئے یا اب ہمارے بچے غریب آپ جو پندرہ سولہ سال کے بچے ایک ویڈیو آپ دیکھنا چھوٹے سے ایک کلپ ہے جس میں وہ انٹیں کوٹ رہا ہے جولائی کی گرمی میں باہر بیٹھ کے ٹھیک اور میں نے وہ شیئر کی فیس بک پہ ہے تو ہمارے انٹیلیکچولز نے کہا یہ تو سیگریگیشن آف ہو محنت ہے کربار ہے کوئی کیا کر رہا ہے وہ اگر لڑکا انٹیں توڑ رہا ہے چائیڈ لیبر اور ہمارے ملک میں میں نے حیران ہوا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو ادراہ کو فہمی نہیں ہے اور جب حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں تو کرنٹ تو ہیں جو ماضی کے میں تھی ان کا بھی بتیرہ گئی شروعات ہی انہوں نے کی شروعات ہی یہ الہیدہ سیکٹریٹ جو ہے انہوں نے شروع کیا اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں ایک آفیسر کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انٹیرم گورنمنٹ کے لیے آئے تھے کچھ مہینوں کے لیے وہ ایک ریٹائرڈ چیف سی ایس پی آفیسر تھے ان کا نام تھا شیخ منظور علاہی ٹھیک ہے وہ انٹیرم گورنمنٹ کے لیے آئے تھا ہاں چیف منظور وہ گھر سے ٹیفن میں اپنا کھانا لے کے آتے تھے بند کر آ دیا یہ جو سارے کھانے مانے روزانہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ روزانہ کتنے کا کھانا سی ایم سیکٹریٹ میں بنتا روزانہ ہاں ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا جتنے زیادہ وہاں ملازمین تھے ان سب کو واپس روانہ سیکٹریٹ کر دیا جاؤ وہاں جائیں اگر آپ پریزنٹ ریجیم اور مجھے لوگ کہتے ہیں یہ آپ ان کے خلاف پریزنٹ ریجیم کے بولتے ہیں تو میں کس کے مردوں کے خلاف بولا کروں جو مر گئے ہیں ان کے خلاف بولا کروں نہیں بولتا میں میں پریزنٹ کتنے دعوے تھے پریزنٹ ریجیم کے کہ سادگی لائیں گے زیادہ اخراجات ختم کریں گے یہ جو چھے چھے اب پرائم منسٹر سیکٹریٹ آپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اخراجات اپنے کام کی ہیں ابھی میں پنجاب کے سب سے بڑے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کے اخراجات آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا میں نظر آپ کو ڈالتا ہوں کہ کتنا سٹاف وہاں بیالیس محک میں تو الگ ہیں جن کے اخراجات ہیں اور جو چیف منسٹر سیکٹریٹ ہے جس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر فرض کریں ایگری کلچر میں کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ایگری کلچر کا سیکٹری بیٹھے ہے اس کے ڈیپٹری سیکٹری بیٹھے ہیں سیکشن آفیسر بیٹھے ہیں you just need to give directions to them اگر آپ نے کوئی administrative کوئی decision لینے تو چیف سیکٹری موجود ہے پرنسپل سیکٹری کی سیکٹریز وہی موجود ہیں سارے ایک ہی جگہ ایک ہی vicinity میں ایک ہی vicinity میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں بائی طرح مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ضرورت کیا تھی اس کی یہ کیوں کیوں ضرورت پیش آئی آپ کیا آپ کو پرابلم تھا جو روٹین کا سیکٹریر اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا رامہ اقبال کا ایک مصرہ ہے وہ مصرہ ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور آجھا ٹھیک ہے شہنشاہ یہاں جو حکمران ہیں ان کا جہاں اور ہے عوام کا جہاں اور ٹھیک ٹھیک عوام جو جیسے میں نے مثال دیا ہے نے کہ پندھرہ سال کا بچہ پانچ ہزار مہینہ اور ان کے بچے ہیں ہی نہیں یہاں میں نے کہا ہے نا تو یہ اخراجات وہاں بیٹھ کہ یہ آسانیوں کے لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جو گھروں کو بھی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کیمپ آفیسز ہیں جو چیف منسٹر ہیں جو جو ماضی کے چیف منسٹر ہیں ان کے تو چھے چھے ساتھ ساتھ کیمپ آفیسز کے اب مجھے میں آپ پریزنٹ کی بات کریں چلیں چھوڑیں اس کو کہ پریزنٹ جو بزدار صاحب ہے ہمارے چیف منسٹر موجودہ اور نعرے لگانے والے جناب اپنے پرائم منسٹر صاحب کہ صادقی اخراجات کو کم کریں یہ کیا ہوا ہے اتنے اخراجات ہو رہے ہیں ذرا میں ان کے بزدار صاحب کا سٹاف کا ذکر کرتا ہوں جو سی ایم سیکٹریئٹ میں ہیں سب سے پہلے بزدار صاحب کے یہ میں سی ایم سیکٹریئٹ کے بات کر رہا ہوں جو بیالیز محکمے ہیں نا بیالیز ان کے سیکٹری یہ لیدہ ہیں یہ صرف سی ایم سیکٹریئٹ ان کا ایک پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے جو بی بی ہے ہمیشہ ہوتا ہے سی ایم کا گریڈ اکیس اور بائیس کا اکیس کا ٹھیک ہے پرنسپل سیکٹری اکیس گریڈ کے ٹھیک ہے ایک سیکٹری اور ساتھ ایک سیکٹری بھی پرنسپل سیکٹری وہ تو پرنسپل ہے نا ٹھیک ہے نیچے سیکٹری اکیس گریڈ کا اچھا اب ایک اور بھی انہوں نے یہ پیچھلے محترم شہباز شریف صاحب کیونکہ انرجی پہ بڑا زور دے رہتے لگا رہتے انرجی کی پلانٹس اس کے لیے انہوں نے ایک کوارڈینیٹر آن انرجی کی سیٹ رکھی ہوئی تھی اور رکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کوارڈینیٹر آن انرجی کی کہے وہ بھی بیس گریڈ کا ہے ایک ڈریکٹر جنرل کی پوسٹ ہے وہ بھی بیس گریڈ کی ہے اس کے علاوہ اب سیکٹریوں کی تعداد آگئی سیکٹری وہاں پہلے چھے تھے اب تین ہو گئی ہیں بچہ تھی یہ بیس گریڈ کے سیکٹری ہیں پرینسپل سیکٹری اکیز سیکٹری اکیز ڈریکٹر جنرل بیس اب سیکٹری تین اس وقت اب اڈیشنل سیکٹری جو نائنٹین گریڈ کے ہیں وہ پانچ ہیں ڈپٹی سیکٹری سترہ ہیں سترہ ڈپٹی سیکٹری ہے وہاں پہ اٹھارا گریڈ کے ہوں گے وہ سترہ ہیں اب اس کے آپ ایس پی جو تین ایس پی وہاں بٹھائے ہوئے ہیں ایک ایس پی ہے اٹھارا گریڈ کے ایک جو ہے ایس پی سیکیورٹی ہے یہ بزدار صاحب کے ایفہ ہو جائے ایک جو ہے وہ ایس پی سٹاف افسر ہے تین ایس پی تو ساتھ ہونے چاہیے ہیں بزدار صاحب کے سادہ سے بیک ورڈ علاقے کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ تین تین ایس پی ہونے چاہیے ہیں سٹاف افسر ایس پی ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جی ڈپٹی سیکٹری کتنے ہیں سترہ 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 اڈیشنل سیکٹری پانچ ڈپٹی سیکٹری سترہ ایک پبلک ریلیشننگ آفیسر دو انیس گریڈ کے ایک بزدار صاحب کے لیے چیف پروٹوکول آفسر انیس گریڈ کا ایک چیف کمپٹرولر انیس گریڈ کا اب پروٹوکول آفسر اٹھارہ گریڈ کا ایک پی ایس او ان کے تین سو مجھ سو کہ چیف اگزیکٹیو جس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پورا بیٹھا ہوا ہے سارے میڈیکل کالیج لہور میں ہیں سارے ہاسپیٹل انہی کے مطاعت ہیں کیونکہ چیف اگزیکٹیو ہیں لیکن انہوں نے ایک اٹھارہ گریڈ کا سینئر میڈیکل افسر بھی رکھا ہوا ہے جو ہر وقت وہاں پہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے رات دن موجود ہے سیکشن آپ سیکشن افسر انتیس اچھا ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن سیکشن افسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسسٹنٹ جو ہیں وہ سیکشن افسر کی ہیلپ کرنے کے لیے پچاس فیفٹی اسسٹنٹ کمٹرولر سات پی اے بارہ سینئر سکیل سٹینو گرافر تیرہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا جو خرچہ ہے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں خرچہ تو ہم نے کہا کہ انیشلی کوئی پچپن کروڑ ایلوکیٹ کیا گیا تھا بجٹ میں اور اٹھتر کروڑ میں خرچ ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکچول ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیفنک ہو جاتا ہے جب اس طرح کا پیرلل آپ سسٹم بناتے ہیں کسی ایک ہی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈیپٹی سیکیٹری یا ایڈیشن سیکیٹری جو چیف نیسٹر سیکیٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے لاؤ اینڈ آرڈر پہ اگر آپ کے آر پیو اور ڈی پیو کو وہ ڈیریکٹ خود کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے تو آئی جی پنجاب ڈیفنک ہوا کے نہ ہوا مجھے یہ بتائیں یہی سسٹم ہٹ ڈیپارٹمنٹ ہے کہ جس ڈیپارٹمنٹ کا جہاں پہ اس کی کنٹرولنگ آثورٹی ہے ریگولیٹر ہے ڈیریکشن دینی ہے اس نے کوئی بھی ڈسپلنری کام دینے ہیں وہاں پہ آپ نے پیرلل ایک ڈیپٹی سیکیٹری چیف سیکیٹری چیف منسٹر آرس میں بڑھا ہے اور انسٹرکشن یہ ہے کہ اس کے آرڈرز کو آپ میں عبیق کرنا ہے آپ نے پریکٹیکلی ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے اس کو کرپل کر دیا اور ڈیفنگ کر دیا اور آپ کو بتاؤں میں کہ یہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم سیکیٹری ایٹ میں ان کا رولز آف بزنس میں کوئی نہ پاور ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے ہوتا ہے نا کہ قانون کے مطابق سیکیٹری ایجوکیشن یہ یہ کام کر سکتا ہے یہ چھوٹی سینکشن کر سکتا ہے یہ انکواری کر سکتا ہے انکواری کے نتیجے میں سزائیں دے سکتا ہے یہ سیکیٹری کی پاورز ہیں رونز آف بزنس میں ٹھیک ہے ان کی تو ان کا تو موجود ہی نہیں ہے نا یہ تو اپنی طور پر کریئیٹ سیکیٹریٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے رائے صرف اسسٹ کرتے ہیں کس کو نہیں اختیارات سفراج یہ ہے کہ جسے ہم ڈی فیکٹو ڈی جیرو کہتے ہیں بائی لوگ تو اختیارات نہیں ہیں ڈی جیرو like no powers lights with them actually but ڈی فیکٹو every power lights with them actually وہ صرف جو ہے نا ان کے پاس یہی پاور ہے کہ سی ایم سیکیٹری سی ایم نے جو حکم کیے وہ آگے کنوے کر دیتے ہیں بس ایجوکیشن کا کام ہے اب پولیس کا تو آئی جی بیٹھا ہوا ہے پولیس کا آئی جی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تو ان کا کوئی یہ تین جو پولیس والے اس پی سوال ہی نہیں پہا آپ آر پیو ڈی پیو ہر بندہ ڈیریکشن چیپ منسٹر سیکیٹریٹ کے ڈیپٹی سیکیٹری کی مانتے ہیں پریفر کرتا ہے پوسٹ ڈیریکشن کو پریفر کرتا ہے اور کسی یہاں اس سسٹم میں آئی جی کی کیا جرت ہے کہ سی ایم سیکیٹریٹ سے ایک آرڈر کنوے ہو کہ اس کے آرڈرز کر دیں فلان جگہ سے اس کو واپس سرندر کر دیں اسٹیپشمنٹ ڈیویجن بھیج دیں یا یہاں سے ڈیرہ غازی خان لگا دیں تو انہوں نے تو کمپلینس کرنی ہے نا کچھ بھی نہیں لیکن یہ سارا جو پیرافرنیلیا بیٹھا ہوا ہے سارا سٹاف یہ یہی کام صرف کر رہا ہے کبھی اس کو ہائلائٹ کیا گیا اسے ختم کریں میں نے آپ کو شیخ ظہور علاہی کے منظور علاہی کی مثال دی تھی منظور علاہی کی کہ اگر ایسے لوگ وہاں بٹھا دیے جائیں جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے جب سارا اور وہاں کیوں نہیں بیٹھتے وہ دفتر مکھیہ مارنے کے لیے ہے جو سیکیٹریٹ میں ابھی بھی ہے وہاں تو میرا خواہد میں مٹی پڑی ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا پنیاب کا ہسٹوریکلی وہ بہت بڑا دفتر ہے سیکیٹریٹ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھیں وہاں پہ انسینٹ کے آپ نے یہ پیرلل آپ نے شاید جانوروں کے نزدیک زو والا جو آفیس ہے وہ آج جب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیوں انہوں نے بنایا تھا وہ وہ بھی دیکھیں نا یہ تو ابھی کم پڑھتے جا رہے ہیں نائنٹی شہر ہے کہ عزیزم ایک علیدہ دفتر ہے وہاں بھی سی ایم صاحب میٹنگ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کافی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں اس کے علاوہ آٹھ کلب جو ہے ایٹ کلب وہاں بھی میٹنگز ہوتی ہیں سیون کلب تو اوریجنلی پرانا ہے پانچ کلب ہے تو اس کی تو لا متناہی سلسلہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریسی کی بات نہیں یہ بادشاہت کی بات ہے کوئی آپ کو بادشاہت ریفلیکٹ ہوتی ہے اس میں دیکھیں یہ کس کو بادشاہت ریفلیکٹ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنا عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں آنسلی کہہ رہا ہوں دیانتداری سے جتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عوام کے بچے پانچ ہزار مزدوری کریں پانچ ہزار اس ایج میں کسی دنیا کے کسی خطے میں میں نے آپ کو ایک چھوٹے سے بچوں کی ایک ویڈیو بھی بھیجے جو انٹے کوٹ رہے ہیں کیا کوئی لوگ یہ چائیڈ لیبر نہیں ہے جن کی ابھی داری نہیں آئی اور وہ کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ اور دوسرے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں چائیڈ لیبر کو تو چھوڑیں ایک طرف وہاں منیمم پر آر فکس ریٹ ہے کہ آپ کو آٹھ ڈالر ملیں گے ایک گھنٹے کے تو اگر اس سے کوئی کتائی کی جرتی نہیں کر سکتا یہاں یہاں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے غریبوں کے بچے رول رہے ہیں یہ بڑا استحصال ہو رہا ہے اور اس کا وجہ یہ ہے میں نے ایک بات ویسے دیکھی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ہمارے تقریروں کے دھنی ہیں بادشاہ شہنشاہ سبز باغ دکھانے لاریل دینے اور ابھی آج میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم اس کو ترقی یافتہ ممالک میں ایک موڈل بنائیں گے پاکستان سوام کو میں کہا یا اللہ یا اللہ بچائیں سوام کو یہ لاروں اب لاروں میں ویسے لوگ بچا رہے ہیں ہمارے معصوم ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کام کرنے کی کپیسٹی ہے ہماری بیورکریسی کی دیو تنک کہ وہ حیم پر ہوئی ہے یہ دو طرف سے ڈائریکشن دو طرف سے لیڈرشپ جو نیچے کام کرنے والا ہے وہ کس کی طرف دیکھیں اب ایک ہی میک میں کہ دو لوگ کا لیڈر دو مختلف ڈائریکشنز میں آپ دیکھیں نا وہ جو سی ایم سیکٹری ایٹ کا ایک سیکٹری کنویے ایون ڈیپٹی سیکٹری کنویے کر رہا ہے سٹاپ افسر کنویے کر رہا ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ تو ویڈینٹ سرونٹ یہ ہمارے جو ہے نا اگر آپ بیورکریسی کی پڑھیں لکھت پڑھا تو تو اس میں جو ہے نا وہ مسلسل لکھتے ہیں جب لیٹر لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں you are most obedient servant you are most obedient یہ لکھ لکھ کے نا صدیوں سے اندر روح میں بھی ان کے بیٹھ گئی ہے most obedient ہے اوپر سے ایک سیکشن افسر کا پیغام آئے گا ایک ڈپٹی سیکٹری کا پیغام آئے گا کہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں میں نے کہا کہ اب تو یہ اتنے غلام بن گئی ہے ہماری بیورکریسی کہ کوئی ٹکلش ایشو ان کے پاس آ جائے جو اوپر سے سمری مگوائی گئی ہو اور اوپر سے کوئی ڈائریکشن بھی کنویے نہ ہوئی ہو تو یہ خود سے پوچھتے ہیں سیکٹریز کہ سارے فار کرنی ہے یا گینس کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک لاسٹ آپ سے بات پوچھنی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب ہیر کٹ کے لیے جاتے ہیں آپ مہینے میں ایک مرتبہ جاتے ہوں گی چیپ نیسٹر ہاؤس میں جو یہ ہے ایک مکمل باربر موجود ہے پرمننٹ سر کس کے باہر روز بال کاٹنی ہوتی ہوں وہ کلمیں وال میں ٹھیک کراتے ہوں گے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وائس رائے گئے نہیں ابھی یورپ والے لندن والے ابھی ہیں کہ وائس رائے کے لیے یہ ہمارے خان صاحب نے چننا ہے بیک ورڈ ایریا سے ایک غریب خاندان سے سی ایم جس کے لیے ہیر کٹ والا بھی ساتھ گریڈ میں بیٹھا مکمل موجود ہے اور پرمننٹ موجود ہے اور تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پرمننٹ موجود ہے تو پریس میں نہ لہتا ہے جو کپڑے اس طریقہ رہے ہیں اچھا وہ بھی موجود ہے یہ تو اگر ڈیٹیل جائیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا ملازم ہے اس وقت سی ایم سیکٹریٹ میں اچھا کتنا ہے چھ ایک ہزار سے اوپر ہے کم نہیں ہے ایک ہزار سرکاری ملازم جو غریب عوام جو پانچ ہزار پہ کام کرتی پھرتی ہے یہ جو گھروں میں عورتیں کام کرتی ہوتی ہیں نوکرانیاں کام ہیں یہ تین ہزار میں سارا آپ کے برطن بھی دھویں گی اور جھاڑو بھی کریں گی یہ عوام کی یہ حالات ہیں اور ادھر دیکھیں کہ ایک ہزار انو لازم ایک شخص واسر ہے وہ نہیں ہے انگریز نہیں ہے ہمارا ہے ہمارے سے ہمارے میں سے ہے اس کے لیے ایک ہزار آدمی سی ایم سیکٹریٹ میں کام کرتی ہے یہ بہت امپورنٹ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے یہ رکھ شاید کبھی کسی نے نہ دکھایا ہو کہ جہاں پہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے ہر طرح کی فیسلیٹی آپ کے پاس موجود ہے آپ نے ایک پیولل نئی فیسلیٹی کر دی اور اس کو برڈن کیا عوام کی اوپر عوام کا جو ایک شیکر ہے اس پہ آپ نے ایک نیا خرچہ کر دیا جس کی ضرورت نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی آپ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ پروفیشنٹ کابل اور بہتر لوگ موجود ہیں پلیز پر گوٹ سیکھ ایف سم سینس ایٹ لیسٹ آج کے کرنٹ ٹائم میں ان چیزوں کو آپ نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں اور بولنے والے بولتے رہیں گے موسیقی